جے ہن دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں سال 2013 میں آئی ایک سلیشر فلم ور کے بارے میں دوستو اس فلم کی کہانی کافی اچھی ہے جو کہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو آپ اس ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھئے گا مووی کی سٹارٹنگ میں ہمیں ایک ہاسپٹل دکھایا جاتا ہے جہاں کلیئر نام کی لڑکی بھرتی تھی اور وہ بری طرح گھائل تھی اس کے ساتھ پچھلی رات ایک حادثہ ہوا تھا اور پولیس وہاں پہ آ کے اس کا بیان لے رہی تھی کلیئر پولیس کو بتاتی ہے کہ کل رات وہ اپنی فیملی کے ساتھ جنگلوں میں گئی تھی کیونکہ انہیں ایک مٹی اور گڑتا ہوا دیکھنا تھا انہوں نے وہیں پہ کیمپ لگایا ہوا تھا اور وہ خوشی خوشی وہاں پہ ٹرپ منا رہے تھے اس دن فل مون تھا اسی لئے سب کچھ صاف نظر آ رہا تھا تب ہی کلیئر دیکھتی ہے کہ اس کا ڈاگ جھاڑیوں کی طرف دیکھ کے زور سے بھوک رہا ہے کلیئر اپنے پتی کو بھیجتی ہے یہ دیکھنے کے لئے کہ وہاں پہ کیا ہے اور جب اس کا پتی وہاں پہ جاتا ہے تو ایک عجیب سا کریچر اس پہ حملہ کر دیتا ہے اس کے بعد وہ کریچر کلیئر کے بچے اور اس کے پاس آتا ہے اور انہیں بھی زخمی کر دیتا ہے جس سے کلیئر کے بچے اور اس کے پتی کی موت ہو جاتی ہے لیکن کلیئر اس اٹیک سے بچ گئی تھی اور وہ ابھی ہسپٹل میں تھی وہ پولیس کو بتاتی ہے کہ وہ کریچر بہت خطرناک تھا اور اس نے اس کے بچے اور پتی کو کھا ڈالا کچھ دیر بعد ایک حبر پوری طرح میڈیا میں فیل جاتی ہے پولیس جب اس معاملے کی جاج کرتی ہے تو انہیں جنگل میں رہنے والا ایک انسان ملتا ہے جسے وہ اپنی کسٹڈی میں لے رہتے ہیں اس بندے کا نام ٹیلن تھا اور یہ بہت زیادہ لمبا چوڑا تھا لیکن ٹیلن کا کوئی بھی کرمینل ریکارڈ نہیں تھا اسے کاران کچھ لوگ اسے ہیومن رائٹس کا اولنگان مان رہے تھے اسی لئے ٹیلن کو گورنمنٹ کی طرف سے ایک ڈیفنس اٹون نہیں دی گئی تھی اس بخیل کا نام کیٹ تھا اور اسے یقین تھا کہ یہ حملہ کسی جانور نہیں کیا ہے نہ کہ ٹیلن نے کیٹ اس کیس میں اپنے دوست ایرک کے ساتھ کام کر رہی تھی اور ایکشٹر مدد کے لئے اس نے گیون نام کے آدمی کو بھی اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا یہ دینوں پولیس ٹیشن جاتے ہیں جہاں آفیسر انہیں کلیر کا سٹیٹمنٹ دکھاتے ہیں لیکن یہ سٹیٹمنٹ اذورہ تھا تو یہ دیکھ کے وہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں وہ انسپیکٹر سے اس بارے میں پوچھتے ہیں تو انسپیکٹر انہیں بتاتا ہے کہ جب وہ لوگ یہ ریکارڈ کر رہے تھے تو اچانک کیمرہ بند ہونے لگا تھا جس کی وجہ سے وہ ریکارڈ نہیں کر پائے تھے کیٹ اب انسپیکٹر سے سارے ایویڈنس مانگتی ہے جن کے آدھار پہ ٹیلن کو انہوں نے گرفتار کیا تھا لیکن انسپیکٹر کے پاس کوئی بھی پکتہ ثبوت نہیں ہوتا اسی لئے وہ انہیں ایویڈنس نہیں دکھا پاتا اس کے بعد کیٹ ٹیلن سے ملنے جاتی ہے اور ٹیلن کو وہاں پہ لائے جاتا ہے ٹیلن کو پوری طرح بیلٹوں سے باندھ رکھا تھا اور اس کے موں پر بھی ان لوگوں نے پٹی لگائی ہوئی تھی کیونکہ وہ اسے دانف سمجھ رہے تھے کیٹ ان سے کہتی ہے کہ یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے اسی لئے وہ اس کے شریر سے ساری بیلٹیں کھول دیں جس ان کے وہ سبھی ٹیلن کے شریر سے ساری بیلٹس ہٹا دیتے ہیں اس کے بعد کیٹ ٹیلن سے کچھ سوال پوچھتی ہے لیکن ٹیلن اس کا کوئی بھی جواب نہیں دیتا یہ دیکھ کے کیٹ اس سے کہتی ہے کہ وہ یہاں پہ اس کی مدد کرنے آئی ہے اور اس کی ماں نے بھی اسے عزازت دے دی ہے اس ان کے ٹیلن خوش ہو جاتا ہے اور اس سے باتیں کرنا شروع کرتا ہے کیٹ جب اس سے کچھ سوال پوچھتی ہے تو ٹیلن اسے بتانے جاتا ہے لیکن تب ہی وہ انسپیکٹر وہاں پہ آ جاتا ہے اور ٹیلن کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ٹیلن اسے کوئی بات بتائے ٹیلن جانے سے پہلے کیٹ کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اس سے ہیلپ مانگتا ہے لیکن سب کو ایسا ویتید ہوتا ہے کہ وہ کیٹ پہ حملہ کرنے والا تھا اسے سبھی لوگ ڈر جاتے ہیں اور ٹیلن کو پکڑ کے وہ لوگ بے ہوش کر دیتے ہیں اس پورے انسیڈنٹ کے دوران ٹیلن کے ناکھن گیون کو لگ گئے تھے جس سے اسے کافی درد بھی ہو رہا تھا اس کے بعد کیٹ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ٹیلن کی ماں سے ملنے جاتی ہے جہاں اس کی ماں انہیں بتاتی ہے کہ اس کا بیٹا ایسا بلکل نہیں کر سکتا کیونکہ جس رات یہ حادثہ ہوا تھا اس رات اس کا بیٹا بہت زیادہ بیمار تھا اور اس کی حالت ایچی تھی کہ وہ بیٹ سے بھی نہیں اٹھ پا رہا تھا لبھی اریک وہاں پہ پڑی ان کی فیملی فوٹو دیکھتا ہے جس میں سے ایک آدمی ٹیلن کی طرح دیکھ رہا تھا ٹیلن کی ماں یہ دیکھ کے انہیں بتاتی ہے اور پہلے گورنمنٹ کو ان کی زمین چاہیے تھی تاکہ وہ یہاں پہ کچھ ایکسپیرمنٹ کر سکیں لیکن ان لوگوں نے انہیں منع کر دیا تھا جس کی وجہ سے وہ لوگ کافی گسے میں آگئے اور انہیں پرشان کرنے کے وہ لوگ دوسرے ہٹکنڈے اپنانے لگے تاکہ وہ لوگ یہ گھر چھوڑ کے چلے جائیں جس ان کے وہ سب ہی حیران ہو جاتے ہیں اور اپنے آفس پہنچتے ہیں گیون اپنی ڈاکٹر دوست سے ٹیلن کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ اسے بتاتی ہے کہ اسے ایک عجیب سی بیماری ہے جس میں شریر پر کئی سارے بال آ جاتے ہیں اور اس کی بونز بڑھ جاتی ہیں اور اس کی بہت کافی کمزور ہو جاتی ہے جسے کارن وہ مشکل سے ہل پاتا ہے جس ان کے کیٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ ٹیلن کا میڈیکل ایویویشن کروائے گی تاکہ اسے سچا ہی پتا جل سکے کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اگر ٹیسٹ میں سچ میں بیماری نگلتی ہے تو وہ نردوش ثابت ہو جائے گا اگلے دن یہ تینوں ہسپٹل جاتے ہیں جہاں پہ انسپیکٹر انہیں ملتا ہے کیٹ اس سے ڈی این اے ریپورٹس مانگتی ہے تو انسپیکٹر ان سے کہتا ہے کہ وہ ریپورٹس آنے میں ابھی ٹائم ہے کیونکہ ٹیلن کے پہلے جو سیمپلز لیے گئے تھے وہ سبھی کنٹیمنٹ ہو چکے ہیں انسپیکٹر اب انہیں مورگ روم میں لے جاتا ہے جہاں پہ پورٹل فیملی کا پوسٹ موٹم ہو رہا تھا گیون جب ان جاشوں کی جانچ کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی ویپن یوز نہیں کیا گیا ہے یہ کام کسی بڑے جانور کا ہے اور وہ ہی اتنی بے رہمی سے کسی کو مار سکتا ہے یہ سنکہ کیٹ حیران ہو جاتی ہے اور اسے کچھ گڑھ بڑھ لگنے لگتی ہے آفیس میں جا کے وہ ٹیلن کی گرفتاری کی ویڈیو دیکھتی ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ ٹیلن نے اپنے آپ کو پولیس کے سامنے سرینڈر کیا تھا اب یہ ایک وہاں پہ آتا ہے جب ٹیلن کے فادر کی پوسٹ موٹم ریپورٹ لے کر آیا تھا وہ کیٹ کو بتاتا ہے کہ ٹیلن کے فادر سالو پہلے ایک 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 ایکسیڈنٹ میں مارے گئے تھے اس سمیں گورنمنٹ ان سے وہ پروپٹی چھیننا چاہتی تھی اور انہوں نے وہ پروپٹی دینے سے منع کر دیا تھا اور اس کے بعد یہ حادثہ ہوا تھا اور ان کے کیس کا انویسٹیگیشن وہی آفیسر کر رہا تھا جو کہ ٹیلن کے کیس کا انویسٹیگیشن کر رہا ہے کیٹ اس سے پوچھتی ہے کہ اس میں الگ کیا ہے تو ایرک اسے بتاتا ہے کہ ٹیلن کے پتا کی موت کے بعد جب ان کا بلڈ چیک کیا گیا اور ان کے بلڈ میں ایک نورمن انسان سے پندرے گناہ جادہ ڈرگز ملے تھے جبکہ وہ کبھی ڈرگز لیا ہی نہیں کرتے تھے تو ایسے کیسے ممکن تھا کہ ان کے بلڈ میں ڈرگز ملے ہوں ایرک اس سے یہ بھی کہتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ شاید وہ انسپیکٹر رشوت کھور ہے اس نے اسی لئے اس کیس کی جانچ اچھی طرح نہیں کری تب ہی گیوین انہیں اپنے پاس بھولاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ جس فورس سے اس فیملی کو مارا گیا ہے وہ فورس کسی انسان کے ہاتھوں میں نہیں ہو سکتے اور انسان کے دائے اتنے گہرے بائٹ کبھی نہیں بنا سکتے تو اس سے پوری طرح صاف ہے کہ یہ کسی جانور کا کام ہے تب ہی اچانک گیوین لو کچھ حجیب سا فیل ہونے لگتا ہے تو وہ واش روم میں چلا جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ جس جگہ اسے ٹیلن نے سکرچ کیا تھا وہ جگہ انفیکٹڈ ہو چکی ہے اس کے باہر آنے پر کیٹ اس سے پوچھتی ہے کہ آخر اسے اچانک کیا ہو گیا تو وہ اسے کچھ نہیں بتاتا اور اس سے کہتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے اگلے دن یہ تینوں انسپیکٹر سے ملنے جاتے ہیں جہاں انسپیکٹر انہیں بتاتا ہے کہ وہ لوگ ٹیلن کا میڈیکل ٹیسٹ کر سکتے ہیں تب ہی اس انسپیکٹر کو کال آتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ پاسی کے گاہوں میں کچھ مرڈرز ہوئے ہیں ایک جانور نے بیرہمی سے ایک آدمی کے گھوڑوں کو مار ڈالا ہے اور ان کے گھاؤ کے پیٹرنز ویسے ہی ہیں جیسے کلیر کی فیاملی کے تھے انسپیکٹر یہ بات کیٹ کو بتاتا ہے تو وہ اس سے کہتی ہے کہ وہ بھی اس جانور کو دیکھنا چاہتی ہے انسپیکٹر ان سب کو اپنے ساتھ اس جانور کو ہنٹ کرنے کے لئے لے جاتا ہے اور وہ سب ہی اپنی ٹیم کے ساتھ جنگل میں چھان بین کرنے لگتے ہیں تب ہی انہیں وہاں پہ ایک بیر دکھتا ہے جس نے وہ حملہ کیا تھا اور یہ دیکھ کے وہ لوگ اسے شوٹ کر کے مار ڈالتے ہیں ان سب کو ایسا لگ رہا تھا کہ کلیر کی فیاملی کو بھی اسی جانور نے مارا ہے لیکن ٹیلن کو نیزو شابط کرنے کے لئے انہیں اب بھی وہ میڈیکل ٹیسٹ کرنے تھے رات کو کیٹ کے بعد ٹیلن کی ڈی این اے ریپورٹ آتی ہے جہاں وہ دیکھتی ہے کہ اس بار بھی اس کا بلڈ کنٹیمنیٹڈ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اس کی ڈی این اے ریپورٹ نہیں نکل پائی کیٹ یہ بات گیون کو بتاتی ہے تو گیون اس سے کہتا ہے کہ وہ جلد ہی اس کی ریپورٹ نکال لیں گے اگلے دن ٹینل کو میڈیکل ٹیسٹ کے لئے بلایا جاتا ہے جہاں اس کی پورفیریا نام کی بیماری کا ایک جانچ ہونی تھی ٹیلن کے ہسپیٹلے باہر کئی سارے لوگ جمع ہوئے تھے جو کی اسے بیشت مانتے تھے اسی لئے وہ وہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ وہ ٹیلن کو جان سے مار ڈالیں ٹیلن کو اندر لے جاتا ہے جہاں پہ اس پہ جانچ کیے جاتے ہیں سب سے پہلے ٹیلن کی آنکھوں کو جانچ کیا جاتا ہے جہاں وہ پوزیٹیو نکلتا ہے ڈاکٹر اب اس پہ دوسرا ٹیسٹ شروع کرتے ہیں جہاں اس کے چہرے پہ نان سٹاپ فلاشز لائٹ چلائی جاتی ہیں ٹیلن کو اس سے کافی گصہ آتا ہے اور اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہونے لگتی ہے وہ اپنے آپ کو چھڑاتا ہے اور ایک ایک کر کے وہاں پہ موجود سبھی ڈاکٹرز کو مار دیتا ہے کیٹ یہ دیکھ کے اس پہ یقین نہیں کرتی کیونکہ اسے ٹیلن نردوش لگ رہا تھا لیکن یہ سب دیکھنے کے بعد وہ اپنے آپ کو غلط ماننے لگی تھی اس انسیڈنٹ کے بعد ٹیلن وہاں سے بھاگ نکلتا ہے کچھ دیر بعد کیٹ اور ایڑک اپنے آفیس میں آتے ہیں اور ایڑک ایسے انسیڈنٹ کے بارے میں پتا کرنے لگتا ہے جہاں پہ ایک دم سے انسان میں پاور آ جاتی ہے ریسرچ کے بعد اسے پتا چلتا ہے یہ کئی لوگوں پہ لونر ایکلپس کا بہت زیادہ فرق پڑتا ہے جس کی وجہ سے ان میں سٹرنٹھ آ جاتی ہے اور وہ آدم کھور ہو جاتے ہیں یہ دیکھ کے ایڑک کیٹ کو بتاتا ہے کہ کیسے ہم ان کچھ لوگوں کی لائف پہ ایمپیکٹ ڈالتا ہے کیٹ اس سے کہتی ہے کہ اس کا ان کے کیس سے کیا لینا دینا تو ایڑک اسے کلیر کی سٹیٹمنٹ دکھاتا ہے جس میں اس نے کہا ہوتا ہے کہ جس رات وہ وہاں پہ موجود تھے اس رات فل مون کی رات تھی کیٹ یہ دیکھ کے سمجھ جاتی ہے کہ تیلنٹ جو کچھ بھی کر رہا تھا وہ اسی وجہ سے تھا اور کہیں نہ کہیں کلیر کی فیملی کو بھی اسی نے مارا ہے تب ہی کیٹ ٹی وی آن کرتی ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ تیلنٹ کو پولیس نے پکڑ لیا ہے کیٹ اپنے ٹیم کے ساتھ وہاں پہ جانے کیلئے ریڈی ہو جاتی ہے لیکن گیوین آفیس میں ہی رک جاتا ہے گیوین جو اپنے ہاتھ کے سرائچ کو دیکھتا ہے تو وہ کافی ڈر جاتا ہے کیونکہ اس کے ہاتھ کا انفیکشن کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا تھا گیوین پھر خود کا ہی ٹیسٹ کرتا ہے جو انہوں نے تیلنٹ پہ کیے تھے اور اس کی ریپورٹز بھی پوزیٹیو آتی ہیں اثر کیٹ اور ایک سائٹ پہ پہ پہنچتے ہیں جہاں وہ آفیسر کو اس بارے میں بتاتے ہیں لیکن آفیسر ان کی ایک نہیں سنتا اور ان سے کہتا ہے کہ وہ لوگ یہاں سے چلے جائیں تیلنٹ جنس بیلڈنگ میں ہوتا ہے آفیسر وہاں پہ اپنے ساتھیوں کو بھیجتا ہے اسے پکڑنے کے لیے جب اس کی ٹیم وہاں پہ جاتی ہے تو تیلنٹ ایک ایک کر کے سب کو مار ڈالتا ہے سارے آفیسر اس پہ گولیاں چلانے لگتے ہیں اور گولیوں سے بچنے کے لیے وہ آٹھ مالے کی بیلڈنگ سے جمپ لگا دیتا ہے اور جب وہ زمین پہ پہنچتا ہے تو اسے کوئی بھی اثر نہیں ہوتا یہ دیکھ کے سبھی لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور تیلنٹ وہاں سے بھاگ نکلتا ہے اس کے بعد کیٹ گیون سے ملنے جاتی ہے جہاں وہ اسے بتاتا ہے کہ تیلنٹ کی ریپورٹ اسی لیے نہیں نکل رہی تھی کیونکہ وہ کسی انسان کا ڈی ای نے نہیں ہے بلکہ وہ کسی جانور کا ڈی ای نے تھا اور وہ خود بھی یہ بات پتہ نہیں لگا پا رہا ہے کہ تیلنٹ آخر کیا چیز ہے اس کے بعد یہ لوگ پولیس کے ساتھ تیلنٹ کے گھر پہنچتے ہیں جہاں یہ دیکھتے ہیں کہ تیلنٹ کی ماں بھی وہاں سے بھاگ چکی ہے ان کو لگتا ہے کہ شاید تیلنٹ اپنی ماں کو ڈھونٹے ہوئے یہاں تک آئے گا اسی لئے وہ وہیں پہ اس کے آنے کا انتظار کرنے لگتے ہیں کیٹ اور اس کے ساتھ ہی آفیسر کو ان کے ریسرچ کے بارے میں بتانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آفیسر ان کی ایک نہیں سنتا جس سے ان کی لڑائی ہو جاتی ہے کیٹ کا موڑا اپ ہو جاتا ہے اسی لئے وہ باہر جاتی ہے اور تب ہی اسے فارم کے اندر سے کچھ آواز آتی ہے جسے سن کے وہ کافی ڈر جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پہ ایک پیگ ہے جو وہ آواز کر رہا تھا تب ہی کچھ آفیسرز وہاں پہ آتے ہیں اور کیٹ سے کہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ باہر چلے لیکن وہاں پہ اس پیگ کے ساتھ تیلنٹ بھی موجود تھا جو کی اوپر تھا وہ انہوں آفیسر پہ حملہ کر دیتا ہے اور اس کے بعد وہاں سے بچ کے جنگل کی اور بھاگ نکلتا ہے آفیسرز اب اس جنگل کا ماب دیکھتا ہے تو انہیں پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ پرانی کیوز ہیں کیٹ انہیں بتاتی ہے کہ تیلنٹ بھاگ کے پکا انہی کیوز میں چھپا ہوگا کیونکہ وہ بچپن سے یہی پلا بڑا ہے اور اسے کیوز کے بارے میں جانکاری ہوگی جب سب ہی لوگ اسے ڈھونڈنے جاتے ہیں تو گیون کیٹ کو روکتا ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ بھی انفیکٹڈ ہو گیا ہے اور اسے بھی وہ سیم بیماری ہے جو کی تیلنٹ کو ہے وہ دیری دیری بدل رہا ہے اور جلدی وہ شاید ایک جانور بن جائے گا وہ کیٹ کو ایک گن تھماتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اگر وہ گلتی سے اس پہ حملہ کرے تو وہ اسے جان سے مار ڈالے گیون اسی گھر میں رک جاتا ہے اور آفیسر اپنے ٹیم کے ساتھ تیلنٹ کو ڈھونڈنے جاتے ہیں ان لوگوں کو وہاں ایک گفہ ملتی ہے جس کے اندر وہ داخل ہوتے ہیں اور اسی گفہ میں ٹیلنٹ موجود تھا جو کی ایک ایک کر کے ان کے آفیسرز کو مارنے لگتا ہے کیٹ اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ ان لوگوں کو نہ مارے وہ اس کی بات سنتا ہے لیکن پھر بھی وہ اس آفیسر کو مار دیتا ہے سارے آفیسرز اسے گولیوں سے چھننی کر دیتے ہیں جس سے وہ نیچے گر جاتا ہے ادھر گیوین کے پاس ایک زخمی پولیس آفیسر بھاگتا ہوا آتا ہے اور گیوین اس سے پوچھتا ہے کہ کس نے اس کی یہ حالت کری ہے تب ہی ٹیلنٹ کی ماں وہاں پہ آتی ہے جس نے اس انسپیکٹر کو مارا تھا وہ گیوین پہ بھی حملہ کرتی ہے لیکن گیوین اسے مار گراتا ہے کیونکہ اس کے اندر بھی شٹرنٹ آ گئی تھی گیوین یہ دیکھ کے سوچتا ہے کہ وہ بھی اس جانور میں کنورٹ ہو رہا ہے وہ ایک اس طرح سے اپنی نس کاٹنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتا وہ غصے میں آگے اپنے سارے بالوں کو اڑا دیتا ہے تاکہ وہ گروہ نہ کر پائیں اسے کیٹ پولیس کی ٹیم کے ساتھ جا رہی تھی اور ان لوگوں نے ٹیلنٹ کو پکڑ لیا تھا وہ لوگ ٹیلنٹ کو ایک ایمبولنس میں لے جا رہے تھے تاکہ وہ اسے جان سے مار سکیں لیکن کیٹ نہیں چاہتی تھی کہ وہ لوگ ٹیلنٹ کو جان سے ماریں تب ہی ٹیلنٹ کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ ایمبولنس کا ایکسیڈنٹ کروا دیتا ہے جب پولیس کے لوگ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ٹیلنٹ نے ایمبولنس میں موجود سبھی لوگوں کو مار ڈالا ہے اور ٹیلنٹ ایک جانور کی طرح وہاں سے بھاگ نکلا ہے کیٹ ایرک کے ساتھ اس کا پیچھا کرتی ہے تاکہ وہ اسے پکڑ سکیں کیٹ ایرک کو پکڑ لیتا ہے اور اس کا جھبڑا اکھاڑ کے اسے مار ڈالتا ہے اس کے بعد وہ کیٹ کے پاس جاتا ہے اسے مارنے کے لیے وہ اسے مارنے ہی والا ہوتا ہے لیکن تب ہی وہاں پہ گیون آ جاتا ہے جو کی ایک بیش میں ٹرانس فارم ہو چکا تھا وہ اسے اٹھا کے دور فیک دیتا ہے جس سے کیٹ کی جان بچ جاتی ہے وہ دونوں بیش لڑنے لگتے ہیں اور پانی میں گر جاتے ہیں لیکن کچھ دیر بعد اس پانی سے باہر ٹیلنٹ نکلتا ہے اور وہ کیٹ کی طرف بڑھنے لگتا ہے تب ہی گیون پیچھے سے ٹیلنٹ پہ حملہ کرتا ہے اور اسے جان سے مار ڈالتا ہے اس کے بعد وہ کیٹ کے پاس جاتا ہے جو کی ڈر کے مارے اس پہ گن تان دیتی ہے اسے اس کی بات یاد آتی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ جب وہ بیش بنے تو وہ اسے جان سے مار ڈالے گیون اس کا ہاتھ پگڑتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ وہ اس کے سر میں گولی مارے لین گیٹ ایسا نہیں کرتی کیونکہ وہ اس کی جان نہیں لے سکتی تھی سب ہی گیٹ کو ایک گولی آ کے لگتی ہے جو کی آفیسر نے ہیلیکاپٹر سے چلائی تھی یہ دیکھ کے گیون کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ سب ہی آفیسر کو مار ڈالتا ہے اور ایک آفیسر کی لاز اٹھا کے وہ ہیلیکاپٹر کے اوپر فیق دیتا ہے جس سے ہیلیکاپٹر کراش ہو جاتا ہے اور وہیں پہ بلاسٹ ہو جاتا ہے اگلے دن نیوز میں یہ چرچہ چل رہی ہوتی ہے کہ آخر وہ لوگ ٹیلنٹ کو کیا پکاریں گے وہ لوگ گیون کا انٹرویو لیتے ہیں جو کی اب نارمل ہو چکا تھا اور اس کے جتنے بھی بال تھے وہ واپس آ چکے تھے گیون انہیں بتاتا ہے کہ وہ لوگ ٹیلنٹ کو صرف ایکی نام سے بلا سکتے ہیں اور وہ ہے ویئر ولف اور دوستو اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پہ ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی اس فلم کی کہانی جو کی کافی بڑھیاں تھی آپ کو اسی کہانی کیسی لگی آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں دوستو آپ نے کئی ساری ویئر ولف موویز دیکھی ہوں گی لیکن یہ کافی الگ تھی چینل پہ نئے ہیں تو یہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون دبائیں نوٹیفکیشنز کے لیے اور مووی لنکس کے لیے آپ ہمیں ٹیلیگرام پہ فالو کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں